سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ناظر السلام علیکم تبدیلی ویڈ ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں آج ہمارے ساتھ جو پہلے سیگمنٹ میں ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں جناب علی محمد خان ان کا خصوصی انٹریو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان بھی ہیں اب میری آواز آ رہی ہے علی محمد صاحب جی ڈاکٹر صاحب بلکل لاؤڈنٹ میرے تو سر بڑا تیز چلیں گے ذرا کوئیشن بھی تیز والا ہے آپ کا جواب بھی ذرا تیز اور جلدی آئے تو اچھا ہو جائے گا زیادہ کوئیشن ہم کر سکیں گے سر بڑی مہربانی سر علی محمد صاحب پاکستان خان صاحب جیل میں ہیں کیونکہ الیکشن کا زمانہ ہے اس لئے میں ڈیریکٹ اسی کوئیشن پہ آ رہا ہوں کہ پاکستان خان صاحب جیل میں ہیں بلے کا نشان آپ کا چھین لیا گیا ہے آپ کی تنظیم بہت کمزور ہے الیکٹربلز اور اہم پارٹی لیڈر آپ کو چھوڑ چکے ہیں اب آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے ہیں لیکن دعویٰ آپ کا ہے کہ الیکشن آپ ہی جیتیں گے یہ کیسے ممکن ہے سر بہت شکریہ ڈاکٹر بنائن صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسفلی و سارک اللہ سعید بن محمد و علی محمد سب سے پہلے تو آپ کو بول نیوز پہ آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے تو آپ کو خوشان دید بول نیوز پہ ڈاکٹر صاحب اس بات میں کوئی شک نہیں جو آپ نے فرمایا کہ خان صاحب جیل میں ہیں تو وہ جو پرانا ہمارا ایک طریقہ کار تھا مرموجہ کہ چیئمن صاحب بڑے بڑے زلوں میں یا ڈیفیزنز میں جا کے بڑے جلسے کرتے تھے اور عوام نکلتی تھی تو وہ تو ایک سلسلہ اس طفح نہیں ہو سکا کوشش ہم نے کی ورچول جلسہ وغیرہ کیا لیکن جس طرح آپ نے دیکھا دونوں دفعہ لنکس ڈاؤن ہو گئے یا کر دیئے گئے جو بھی وجہ تھی لیکن جب جب ہمارا ورچول جلسہ تھا تب تب پورے پاکستان میں انٹرنیٹ ڈاؤن تھا تنظیم کی بھی حالت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے مجبورا وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں لیکن ٹکٹیں ہم نے تقریبا مجیارٹی جگہوں پہ دی ہیں جس چیز کا ہمیں اتمینان ہے جو آپ کے سوال کا مجھے جس کی بنیاد لگی وہ یہی ہے اس کا جواب یہ ہے اتمینان ہمیں کیوں ہے یہ آپ کا سوال اور اتمینان ہمیں اس لیے ہے کہ پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا اتمینان اور کیا ہوگا سر یہ عوام کا ٹھیک امان لیتے ہیں کہ اس وقت سب سے اہدہ پاپولر جماعت آپ ہیں ستر سے اسی فیصد عوام جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن سر عوام کے ووٹ کو بیلٹ تک پہنچانا اور پھر اس کے بعد نکالنا اور لانا وہ کیسے ہوگا جب آپ کی تنظیم اتنی مضبوط نہیں ہیں آپ کے پاس وہ اہم ترین لیڈرز نہیں ہیں وہ الیکٹیبل نہیں ہیں جو یہ سائنس جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کراچی کی جو رپورٹ آئیں جس طرح کل ہمارے ایک کانڈیڈیٹ کے کیمپ کے ساتھ وہاں کیا گیا ایک اور جماعت کے لوگوں سے تو ہمارا تو یہ خیال تھا کہ وہ جماعت اب اس کام سے باز آ چکی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرانی عادتیں بڑی مشکل سے جاتی ہیں لیکن میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف ملک کے سب سے بڑی جماعت ہے اور یہ کارکون اور ہی لوگ ہمارے اکیلے نہیں ہیں اور ہر بات کا ایک وقت آتا ہے یہ جو ظلم ہوا ہے اس کا ضرور جواب لیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ کسی کوئی ہمارے کارکون کو آکے ہمارے اس کا خوبہ آئے ہمارے کارکون اگر اپنے کیمپ میں بیٹھے اپنا کوئی کیمپین کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کسی کو کیا اختیار ہے جس طرح کل کراچی میں ہمارے ایک امین اے کے کیمڈیٹ کے ساتھ اس کے کیمپ کے ساتھ ہوا ہے تو یہ مسئلے تو ہیں لیکن لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے آپ کو اس کا فائدہ ہے سیمپیتی ووٹ آپ کو پڑھ رہا ہے بہت تیزی سے پاکستان میں سیمپیتی ووٹ جو ہے وہ بہت بڑا ٹرن کرتا ہے سر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تو آپ کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہے انتظامیاں کر رہی ہیں الیکشن کمیشن کر رہی ہیں یا مختلف سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں تو سر یہ تو فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے وہ لوگ جو کل تک ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے یا آپ کی طرف نہیں دیکھتے تھے یا آپ سے ناراض تھے وہ آپ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ اس سے تو آپ کو سیمپیتی ووٹ میں بہت بڑی تعداد میں اضافہ ہو رہے ہیں سر کیا آپ اس سے خوش نہیں ہیں بیسے تیاریکن صاحب کے ایک ایسے میمبر کے جس کے سامنے میں نے تیاریکن صاحب کے بہت سے بہار و خزان کے موسم بدلتے دیکھے ہیں میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ اپنے جماعت کے کارکنان کا خون بہتے ہوئے دیکھ کر پھر ہمیں سیمپیتی ملے پہلے ہی قوم ہمارے سارے ہیں میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں الیکشن کمیشن کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری آپ انشور کریں کہ فریر فیر الیکشن ہو اور کوئی بھی جو ہے زور زبردستی نہ کرے چاہے ہم ہو چاہے کوئی اور ہو امید ہے سر آپ کا الیکشن فیر ہو رہا ہے اور ہو جائے گا دیکھیں نہ فیر ہو رہا ہے اور نہ امید ہے لیکن پھر بھی اللہ سے توقع ہے اللہ پہ امید ہے کیونکہ جو مجھے یا حقیقتاً مجھے بڑا دکھ ہوا ان کا بہتا خون دیکھ کر کہ یہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس اپنا گلہ ہمارا کارکن لے کے جائے اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کون سا ادارہ ہے کون سی عدالت ہے کون سی جگہ ہے جہاں میری طریقہ انصاف کا کارکن جا کے انصاف مانگے کیا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا کارکن آج ہم نے اس کو کیا بنا دیا ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں کیا اس کا حق نہیں ہے اس نے کیا گناہ کیا ہے اس نے کیا جرم کیا ہے پاکستان سے محبت کی ہے یہ جرم کیا ہے یہ گناہ کیا ہے آپ نے ایک اور سوال کیا دکٹر صاحب اس سے پہلے اور وہ بڑا بنیادی ہے آپ نے پوچھا کہ آپ کے پاس الیکٹیبل نہیں ہے جن کو سائنس کا پتہ ہے اگر آپ کو یاد آپ نے یہ سوال کیا تو آپ کیا کریں گے دیکھئے میں اس بات سے متفق ہوں کہ ہمارا سیکنڈ ٹیئر لیڈر یا تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ میں بہت سے ہمارے الیکٹیبل چھوڑ کے چلے گئے یا مجبوراً گئے یا خوشی سے گئے یا جو بھی گئے وہاں ایک گیپ ضرور ہوا کینڈیڈیٹس کا جو ہم نے پور کیا ہے لیکن ووٹ اٹھانے والی جو تنظیم ہوتی ہے ووٹ نکالنے والی جو تنظیم ہوتی ہے جو آپ کے گراس روپ پہ ویلیج کاؤنسل پہ یا یونین کاؤنسل پہ یا تحصیل کاؤنسل پہ جو لوگ ہیں وہ آج بھی وہی موجود ہیں جو دوزار تیرہ سے آج تک وہ بڑے ہیں کم نہیں ہوئے تو لوکل لیول پہ گراؤنڈ لیول پہ بازار میں چوک میں چورائے میں ہماری کمپین زور و شور سے جاری ہے لیکن سر اس کے مقابلے میں میاں نواز شریف صاحب میدان میں اتر چکے ہیں آپ کو اطلاع ہوئے ہو پنجاب کے پنجاب کے بہت بڑے لیڈر ہیں سر تین دبعہ وزیراعظم رہ چکے ہیں اور ان کے ساتھ سر میرا سوال تو سنیں نا ان کے ساتھ سر ادھا مہتماد والے بھی ہیں ان کے ساتھ پاکستان استحقام پارٹی بھی ہے ایم کیوم بھی آ چکی ہے ان کے پاس دوسری ساسی جماعتیں بھی آ چکی ہیں ان کے ساتھ باپ بھی آ چکے ہیں ان کے ساتھ الیکٹبلز بھی آ چکے ہیں تو سر میجے یہ بتائیے اور آپ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ ساتھ ان کے ساتھ نگران بھی ہے انتظامیہ بھی ہے تو پھر آپ کیسے شکست دیں گے سر ان کو چیک کریں کہ میرا ساپ کے ساتھ ہاتھ تو نہیں ہو گیا ایسا ہو سکتا ہے سر اپنی جیبے دونوں چیک کریں دیکھیں آپ کئی مہینے ہو گئے ہیں میرا ساپ کو مینارے پاکستان والا جلسہ ہوئے گئے نہ وہ بیانیاں رہا نہ وہ تم تراک رہی نہ وہ جلسوں کی بہار رہی جس طرح ہمارے جلسے ہوتے تھے ہمارا تو نیڈو جیل میں وہ تو نہیں کر سک رہا انہوں نے تو چیلنج دیا ہے ایک جلسہ کرنے دیں سارا سسٹم آپ کا الٹا کر رکھیں گے دنیا آ جائے گی آپ دیکھ لیں گے آدھا پاکستان مینارے پاکستان میں ہوگا آدھا پاکستان مینارے پاکستان میں ہوگا اگر طریقہ انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی یہ ہے آج آپ کی جمہوریت کی حالت تین سال سات ماہ ملے اس ملک کی عوام نے نوجوانوں نے مزدوروں نے کسانوں نے خواتین نے بچوں نے بچیوں نے آپ کو ووٹ دیا سر ایک کروڑ پیشتر لاکھ آپ کی حکومت بنائی لیکن آپ نے نظام کو کیا کیا آپ بھی اسی نظام کا حصہ بنے اور تین سال سات ماہ گزار دیا آپ نے درکٹر صاحب اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا آپ کو کیوں سر اس سوال کا جواب آپ کو لاہور کی گلیاں دیں گی اس سوال کا جواب آپ کو کراچی شہر کے لوگوں کے لوگوں کے جتھے کے جتھے دیں گے جو نکل رہے ہیں تحریک انصاف کے نام پہ جن کو مار پڑ رہی ہے پھر بھی نکل رہے ہیں اس سوال کا جواب آپ کو خیبر پختون خواہ کے ریگزار اور خیبر پختون خواہ کے کھید کھلیان اور ہمارے پہاڑ دیں گے اس سوال کا جواب آپ کو بلوچستان کے سنگلاک چٹانے اور پہاڑ دیں گے جہاں ہر جگہ کھلیا کھلیا کھید کھلیان میں ہر جگہ تحریک انصاف کے لوگ باوجود پابندیوں کے نکل رہے ہیں کیا وجہ ہے قوم کیوں خان صاحب کے ساتھ ہے اگر ہم نے پرفارم نہیں کیا اگر ہم نے ڈیلیور نہیں کیا خدا نخواستہ اگر ہم خدا نخواستہ اپنی باتوں سے پیچھے ہٹے ہیں اگر ہم نے اپنی جگہ چھوڑی ہے اگر ہم اصول پہ کھڑے نہیں رہے تو قوم کیوں ہمارے ساتھ ہے لیکن سر ابھی تو اگر تو الیکشن فیصلہ کرے گا سر کیا آپ کے ساتھ قوم ہے یا نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے ہر پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاپولر ہیں اب تو پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں آ چکی ہے بلاول صاحب بھی جی جی آپ دیکھیں وہ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں آج ان کا جلسہ کہا جا رہا ہے میں نے تو نہیں دیکھا لیکن کہا جا رہا ہے کہ بہت کامیاب جلسہ ہوا ہے میں صرف اتنا کہوں گا کہ ایک سیریس سیریس فلم کے بیچ میں کومیڈی سین ہونا چاہیے یہ کیا کہا آپ نے ذر دوبارہ کہیے گا میں نے جو کہنا تھا وہ کیا دیا پر کسی سیاسی جماعت جو بھی ایک سیاسی جماعت ہے وہ کم از کم آپ کے قریب ترین ہے جو پیپلز پارٹی ہے کیونکہ وہ آپ کے موقف کی تائید بھی کر رہی ہے وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کو بلے کا نشان ملنا چاہیے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی لیوینگ پلینگ فرنڈ نہیں مل رہی ایک سیاسی جماعت جو آپ کی سپورٹ میں کھڑی ہے آپ اس کا مزاق بڑا رہے ہیں اس کے لیڈر کا مزاق بڑا رہے ہیں دیکھئے ڈاکٹر صاحب بلاول صاحب بے شک کمومبر ہوں گے ان کے استاد بڑے سیانے ہیں کون ہے سر دیکھیں میں بتاتا ہوں نا جی وہی ان کے استاد ہیں جن نے ان کو وزیر خارجہ بنوایا دیکھیں میری بات سنیے یہ سارے ایک ہی تھالے کے چٹے بڑھتے ہیں یہ ہمارے چوٹے بھائی اور ہمارے بڑے بھائی بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ ایک ہی سکے کے دوروں ہیں یہ سکھ تھوڑا دور ہٹ کے پلان اے کی ہے کہ آپ بھی ووٹ گیدر کرو میں بھی ووٹ گیدر کرتا ہوں ہم بھی بندے پاس کراتے ہیں آپ بھی بندے پاس کرائیں ترہتر کے آئین کے تناظر میں مولانا صاحب سے ہم ایک نیا نکاح پڑھوا کے ایک بار پھر بیٹھ جائیں گے ان کو کسی نے سمجھایا ہے ان کو کسی نے سمجھایا ہے ان کو کسی نے سمجھایا ہے کہ اپنا تو پلے آپ کے ووٹ بینک کوئی نہیں رہا کوئی ایسا بیانیاں لو کہ پی ٹی آئی کا تو بلہ رہا نہیں تو پی ٹی آئی کا ووٹ آپ اپنی طرف کھینچو ہی نہیں کہ یہی دن بھی ہم نے دیکھنا تھا کہ بلاول صاحب کی پیپلز پارٹی وہ بھٹو کی پیپلز پارٹی آج لاہور میں پی ٹی آئی کے ورگر سے ووٹ مانگ رہی ہے سر آپ کو آپ کو آپ کو آپ اگر ذرا آپ ماضی میں جائیں علی محمد صاحب علی محمد صاحب ذرا ماضی میں جائیں سر ماضی میں ہے کہ ذلف خار علی بھٹو کی قلعہ تھا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب اس کے بعد محترمہ بین ازیر بھٹو جب اترتی ہیں جب اترتی ہیں اس پر منجلی سے سن لے سر سن لے حوصلہ 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 86 اور 87 میں جب بین ازیر صاحبہ اترتی ہیں تو میں نہیں کہہ رہا جو انٹرنیشنل میڈیا کی ریپورٹنگ ہے 3 ملین لوگ 3 ملین جبکہ اس وقت لاہور کی تعداد اتنی نہیں تھی سینسز کے لحاظ سے تو بین ازیر اور ذلف خار علی بھٹو کے زمانے میں پنجاب پیپلز پارٹی کے قلعہ تھا اس کو آپ آپ سے مدد ملی ان کے لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا اگر آج بلاول انٹری دے رہے ہیں تو وہ لوگ تو جو جیالے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ کے بلاول کے ساتھ شامل ہو جائیں دیکھیں گوڑا بھی حاضر ہے میدان بھی حاضر ہے جس کے لئے کہ آپ بات کر رہے ہیں اس پہ اس پہ تو منجنیق سے اپنے گھر سے حملہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کو تو کسی نے پنجاب سے باہر نہیں نکالا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ تو زرداری صاحب کی حکومت میں ہوا زیاو الحق صاحب جو نہیں کر سکے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ زرداری صاحب نے کر دیا اب دیکھیں بارحال بلاول صاحب کا ایک جماعت کی ریڈوئر کے طور پر حق ہے ہم وہ تسلیم کرتے ہیں وہ کمپین کریں میرے مردان میں آکے جلسہ کریں پشاور میں آکے کریں اپنا ایجنڈا سامنے رکھیں لیکن یہ بھی بتائیں صاحب کہ جس طریقے سے آج وہ شباز شریف صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں ہمارا تو بدترین سیاسی مخالف ہے شباز شریف بدترین سیاسی مخالف ان کے دور میں جو فستائیت ہوئی ہے طریق انصاف کے ساتھ میں نام پھر بھی اعترام سے لے رہا ہوں کیونکہ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو آپ جس نام سے بلاول صاحب نے پکڑا آپ انہی کے وزیر خارجہ تھے بھائی آج سے کچھ چند مہینے پہلے اور یہ بھی بتائیں یہ بھی بتائیں کہ آپ جس حکومت کے وزیر خارجہ تھے جس میں سپیکر آپ کی اپنی پیپلز پارٹی کا تھا اس کے دور میں جو مہنگائی ہوئی اس کے دور میں جو لاقانونیت ہوئی اس کے دور میں جو غریب کی حالت تباہ و برباد ہوئی لوگوں کے بجل تباہ و برباد ہوئے جو آپ کی لوڈ شیرنگ بڑی جو آپ کی بجلی کے بل بڑے جو آپ کی گیس کے بل بڑے آج اس سردی کے موسم میں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے لوگ کھانے کو نہ دارد ہیں ایک کس طرح سارا کسارا نون لیگ پر ڈال کے خود بیگ سے نکل سکتے ہیں ایکولی رسپونسبل ہے نون لیگ پیپلز پارٹی پاکستان کی اس حالت کو کرنے کی مجھے ایک سوال یاد آگیا حانکہ یہ کہیں اور تھا لیکن میں اس سوال پر آجاتا ہوں سر اگر پی ٹی آئی ایسے تو خان صاحب نے اپنی سیاست کے اوپر اور پی ٹی آئی پہ بڑی کلانیاں چلائی ہیں چاہے اس کی وجہ ان کے مشیری ہوں یا وہ ان کا اپنا فیصلہ ہو میں اس پہ نہیں جاتا لیکن بڑی کلانیاں چلی ہیں اگر خان صاحب ادھم اعتماد کے بعد کہتے ہیں لوگ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے انٹیلیکچولز آپ کے سپورٹر کہتے ہیں کہ اگر خان صاحب ادھم اعتماد کے بعد اپوزیشن میں بیڑی آتے اور اس حکومت کو جو اتحادی حکومت پچاسی کی کابینہ تھی جو سولہ مہینے ملے تھے جس میں آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب تباہی ہو گئی یعنی عوام مر گئی مہنگائی سے بے روزگاری سے غربت سے اور پچاسی کی کابینہ کوئی کام نہیں کر سکی تو کیا اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے پارلیمنٹ میں ہوتے اور سخت اپوزیشن کر رہے ہوتے تو آج آپ کو لیونگ پلینگ پیلڈ بھی مل رہی ہوتی آج آپ کو کوئی انتخابات سے روکتا نہیں آپ کا بلہ نہیں چھنا جاتا آپ نو مہین نہیں کرتے آپ کے ساتھ آپ ٹو تھرڈ میجوریٹی سے آتے سر مانیں گے غلطی اپنی لیکن میں تو خیر اس رائے میں تھا کہ ہمیں رہنا چاہیے لیکن پارٹی کا ایک فیصلہ ہو گیا جب آپ پارٹی نے فیصلہ کر دیا پھر آپ پارٹی کی فیصلے کے ساتھ جاتے ہیں پارٹی نے استعفہ دیا خان صاحب نے فیصلہ کیا اور اس کے بعد ہم نکلے پارلیمنٹ سے تو بیسکلی اس میں ایک سوچ یہ تھی کہ اس طریقے سے اگر ہم باہر جائیں گے تو جو نظام کوکلا ہے اس کو لیجٹیمیسی نہیں ملے گی اگر ہم بیٹھ لیے تو لیجٹیمیسی ملے گی ایک سوچ یہ تھی ایک سوچ یہ تھی کہ نہیں ہمیں میدان میں رہنا چاہیے وہاں پارلیمنٹ میں لیکن اب تو ڈاکٹر صاحب اس کو بہت وقت ہو گیا ہے اب تو دو سال ہونے کو آئے ہیں اب تو پندرہ سولہ دن بعد الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں میری تو صرف ایک ہی خواہش ہے کہ پارلیمنٹری کیسی الیکشن ہوں عوام کو اپنا فیصلہ کرنے دیا جائے ویسے ایک بار ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کہہ دوں کہ اس الیکشن سے پہلے ہی اتنی بڑی پری پول رگنگ ہو چکی ہے کہ اس پہ اتنا بڑا سوالیہ نشان لگایا جا چکا ہے یہ متنازع ہو چکا ہے یہ الیکشن کیونکہ سب سے بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چین لیا گیا ہے ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا کسی بھی جرنل الیکشن سے پہلے ملکہ بڑی جماعت سے کبھی انتخابی نشان جرنل الیکشن سے پہلے کبھی نہیں چینا گیا زیاہ صاحب کے زمانے میں بھی نہیں چینا گیا نہ مشرف صاحب کی زمانے میں چینا گیا اس برائدان جمہوری حکومت میں یہ ہوا ہے اور یہ اس وقت ایک ڈھکوصلہ ہی ہے ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں سر آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے سر آپ کو ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کے انڈیویجول جو کہ کریلا ہے بیگن ہیں آپ کو انہوں نے نشان بھی بڑے پیار ڈول ہے ڈول ہے بچوں کے جھولا ہے مرچے ہیں اور آلو ہے اور گاجر ہے اور کیا کیا دیا ہے سر آپ کو آپ پھر بھی لڑ رہے ہیں سر ایک بات جو بہت ایپورٹن ہے آپ کے فیور میں ہے پہلے یہ بولنوں میں آپ کے فیور میں ہے آپ نے کہا آپ پھر بھی لڑ رہے ہیں ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی لڑائی لڑ رہے ہیں ہم نے پاکستان کے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں جانے دینا جنہوں نے پچاس سال سے پاکستانیوں کے خواب چورائے ہیں اب یہ سولہ مہینے یہی لوگ بیٹھے تھے ہمارے سالے تین سال سے پہلے نواز شریف صاحب بیٹھے تھے اس سے پہلے پیپلز پارٹی بیٹھے تھے اس سے پہلے مشرف صاحب کے دور میں بھی انہی جماعتوں کے لوگ توڑ کے وہ بیٹھے تھے اس سے پہلے نواز شریف تھے اس سے پہلے بینظیر صاحب آتی اس سے پہلے نواز شریف تھے اور اس سے پہلے بینظیر صاحب آتی اور اس سے پہلے ہم سارے چھوٹے چھوٹے سے تھے تو ہماری تو تقیباً چاریس پانتالیس تالیس سال کی زندگی میں لیکن تین سال سات ماہ میں آپ نے وہ کیا جو ان کے دس دس پندرہ پندرہ سال بھی ہل گئے تھے ہم نے ساڑھے تین سال کے بعد ان سب کو کھٹا کر دیا تاکہ قوم کو یہ پتہ لگ سکے کہ اگر کسی کو نہیں پتا کہ اس قوم کو تباہ کرنے والے کون ہیں تو وہ سارے ادھر بیٹھیں ایک فیور ہے آپ کو انڈیویجول تو لڑنے ہیں آپ لیکن آپ کی سیاسی جماعت وہ جو ہے ایگزس کرتی ہے یعنی پی ٹی آئی ختم نہیں ہے بہت سے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ شاید وہ ختم ہو گئی ہے لیکن اب تو الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیاسی جماعت ہے یہ جو قانون ہے وہ یہ کہتے ہیں قانون ہے کہ انڈیویجول جو جیت کے جائیں گے ان کو تین دن کے اندر کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہوگا تو سر آپ کے لیے تو بہت اچھا موقع ہے آپ کے انڈیویجول کو اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پارلیمنٹ میں وہ ایک سیاسی جماعت جو پی ٹی آئی ایگزس کرتی ہے اس کو جوائن کر لیں جب صاحب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس میں تو کوئی بھام نہیں ہے پاس ہونے کے بعد طریق انصاف میں جائیں گے انشاءاللہ سارے کے سارے جائیں گے ٹھیک ہے آجا سر پی ٹی آئی فس گئی ہے سر اب آپ پوچھیں گے کہاں فس گئی ہے تو میں جواب دے فس گئی ہے سر بہت بری طرح فس گئی ہے وہ وکلا میں فس گئی ہے سر ایک وکلا آتا ہے پھر دوسرا آ جاتا ہے پھر تیسرا آ جاتا ہے کوئی گھوسہ آ جاتا ہے کوئی مروت آ جاتا ہے کوئی اب سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو وکلا میں فسی ہے اور وکلا میں ایسے شدید لڑائی ہو رہی ہے نکلے گی کیسے سر وکلا سے وکلا سے نکلے گی کیسے وکلا سے نکلے گی کیسے لگی سر وقلا سے ان سے نکلنا بڑا مشکل ہے سر خان صاحب کو اللی بی کرا دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جانا کوئی اشو نہیں ہے کہ مشکل وقت میں مشکل وقت میں سلمان اکرم راجہ صاحب خوصہ صاحب مروت صاحب اور بہت سے اور وقلا صاحب بریسر گوھر صاحب شویب شاہین صاحب ان سب لے اپنا کردار ادا کیا ہے میں سمجھتا ہوں قابل تحسین ہے آجا سر یہ ایک آپ خان صاحب سمجھتے ہیں سر یہ جو ابھی انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھ سے بات چیت کرو مجھ سے بات چیت کرو وہ کس سے بات چیت کیلئے کہہ رہے ہیں اور کیوں نہیں ان سے بات کی چیز آرہی ہے وہ ایک سیاسی لیڈر ہے تو جیل میں ہے اور ان پر جو قوانین یعنی جو بھی ان پر ایک کیس ہے وہ کیس بھی جو سزا ہوئی وہ کلدم ہو چکی ہے باقی کئی کیسز ہیں لیکن اس طرح ماضی میں کئی سیاسی جماعتوں کے اوپر بھی کیسز بنیں لیڈرز پہ لیکن بات چیت ہوئی تو خان چیخ رہے ہیں بات چیت کرو اور اب اب وہ چیخ رہے ہیں چلیں جی اب چیخ رہے ہیں دیر آئے درست ہے تو بات چیت کس سے کرنا چاہتے ہیں کون نہیں کر رہے سر آپ کے پاس دو منٹ ہے سر پہلے تمہیں تھوڑا سا اجازت دیں میں صرف دو منٹ ہے بالکل بولیں جسارت کر رہا ہوں خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میری سے بات کرو ان نے کہا میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں دونوں باتوں میں فرق ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ان نے آج سے یہ بات نہیں کی پانچ اگر سے جب سے ان کی گریفتاری ہوئی ہے اس سے پہلے ستائیس جولائی کو میری رہائی ہوئی میں جب نکلا خان صاحب سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد گریفتاری سے ایک دو دن پہلے خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ میں سیاسی غیر سیاسی سب سے ایک نکتے پہ بات کے لیے تیار ہوں کہ صاف شفاف ایلیکشن that's all تو ہم اس پہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں دوسری چیز اگر کوئی خان صاحب سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا طریق انصاف سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو طریق انصاف یا عمران خان ایک شخص یا ایک جماعت تو ہو سکتی ہے اس سے آپ بشک بات نہ کریں لیکن آپ ان سے جب بات نہیں کریں گے تو پیچھے ہمارے جو پچیس کروڑ کے ملک میں آدھے سے زیادہ ملک ہمارے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے آپ آدھے سے زیادہ ملک سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا پھر مطلب ہے کہ آپ اس ملک کو چلانے میں سیریس نہیں ہیں سر یہ آخری سوال آپ سے میں کرنے جا رہا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان کا سیاسی مستقبل ابھی تک موجود ہے جو کیسز ان کے اوپر ہیں اور جس طرح مختلف قسم کی ان پر چارج فریم کیا آپ تو وکیل ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب ان سیاسی مقدمات سے واپس آ جائیں گے اور ان مقدمات سے ان کو کیا عوام نکالے گی یا پاکستان کی عدالتی انصاف نکالے گا دوسرا سوال اور کیا آپ مستقبل میں کبھی خان کو چیئرمن پی ٹی آئی اور وزیرعظم پاکستان دیکھ سکتے ہیں سر یہ ایک سوال ہے سر ظلم پر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے خون پر خون ہے تب کیے گا تو جم جائے گا خاکی سہرا پہ گرے یا کفی قاتل پہ گرے یا فرق انصاف یا پائے صلاح صل پہ گرے میں عمران صاحب کو مستقبل میں واپس چیئرمن پاکستان تحریک انصاف اور نہ سے چیئرمن تحریک انصاف بلکہ پاکستان کا وزیرعظم دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ 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 حوام پہ اعتماد ہے یا عدالتی انصاف پہ آخری جملہ سر اللہ پہ اعتماد ہے اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت قوم کی دلوں میں ڈال دیتا ہے اور آپ جا کے چیک کر لیں آپ کچھ بھی کرنے قوم کی دلوں سے آپ اعتماد طریق انصاف کو نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ علی محمد صاحب کسی اسٹیٹ کریں گے ڈاکٹر آنش کو آپ اجازت دیجئے پہلا سیگمنٹ پہلا سیگمنٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک چھوٹا سا بریک جی ویلکم بیک دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ بھی ترجمان ہیں لیکن اس تحکام پاکستان پارٹی کے فیاض الحسن چوہان صاحب ان سے آج بات کریں گے سیگمنٹ ہمارا ہے یہ جی چوہان صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو جی آ رہی ہے جی اچھا چوہان صاحب یہ الیکشن کا سلسلہ چل رہے بہت قریب آ چکا ہے آپ کو لگ رہے ہیں سر الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہو جائے گا اور صاف و شفاف ہو جائے گا سر درہ تیز چلیں گے سر بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو سپریم کورٹ کے چیز جسٹس ہیں انہوں نے اپنی ہیرنگ میں کہا تھا کہ بم گرے یا ام دونوں صورتوں میں الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس میں ہوں گے تو اب میری کیا بجال ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب کے اس اعلان کے بعد کوئی آپ کے سامنے کوئی ایسا تفسر کروں کہ الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے الیکشن ہو رہے ہیں آٹھ فروری کو اللہ پاک خیر و آفیہ سے الیکشن ہیلڈ کروا دے تاکہ پاکستان یا نہ بے تعمیر اور ترقی کے رستے کی طرف جائے گا کیسے جائے گا سر مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو الیکشن ہے اس میں آپ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کو لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دے رہے ہیں ان کو آپ گرفتار کر رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ کراچی میں بھی ان کے خلاف ایکشن ہوا ہے دوسری طرف ان کا بلے کا نشان چھین لیا آپ نے اس کے بعد ان کو ایسے نشانات دیئے ہیں جو مزن تزہیق والے نشانات ہیں اور پھر آپ آپ پاکستان استحقام پارٹی اور نون لیگ اور عدم اعتماد والے اور الیکٹر وز اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور یہ ساری جماعتیں مل کر حکومت میں آئیں گی کیسے استحقام ہوگا سر ڈاک صاحب کس نے کہا تھا تحریک انصاف کو کہ جو ہے وہ نو مئی کے مفروروں کو جناب ٹکٹ دیں جب آپ مفروروں کو ٹکٹ دیں گے تو وہ مفرور کے جو پچھلے نو مہینے سے آٹھ مہینے سے مفرور ہے جی ایش کیو کے اوپر حملے جناہ ہاؤس کے اوپر حملے گورنر ہاؤس کے اوپر حملے میہ والی ائر بیس کے اوپر حملے فیصلہ آئی ایس آئی کے دفتر کے اوپر حملے پونے تین سو سے زائد فوجی انسٹالیشن اور تقریبا سو سے زائد سیول انسٹالیشن پہ حملے کرنے والے اگر ان مفروروں کو کہ جو اشتہاری قرار پات چکے ہیں ان کے اوپر پیو کا جناب دفعہ لگ چکی ہے جب پی ٹی آئی ان کو ٹکٹ دے گی تو پولیس تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے پیچھے آئی گی نا آئین اور قانون کا تقاضی ہے کہ پولیس ان کے پیچھے آئے تو جب آپ ایز یو سو سوشل یوری پھر آپ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی تو جناب کس نے کہا تھا کہ آپ پورے تین سال تک دھائی سال تک آپ اپنا پارٹی الیکشن نہ کروائیں کس نے کہا تھا کہ جناب آپ تحریک فساد فی الارض کی طرف اپنی توجہ رکھیں لیکن اپنا انٹرا پارٹی الیکشن جو آئین اور قانون کی ابلیگیشن ہے جو الیکشن ایک دو ہزار سترہ کی پابندی ہے آپ اس کو پورا نہ کریں جب نہیں کریں گے تو چیف جسٹس سپریم کورٹ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے گی یہی فیصلہ دے گی نا کہ آپ جناب آپ کو انتخابی نشان نہیں مل سکتا کیونکہ آپ نے آئین اور قانون کی دھگیاں اڑائی ہیں تو جب آپ خود کوئی ایسا ایکٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے جو بھغتنا پڑے گا جے نہ کھا دیا گاجرہ ہونا دے ٹیڑڑی چمروڑ جب گاجرہ کھائیں گے وہ تکے قسم کی تو جب پیٹ پہ درد ہوگا تو قانون کا اور آئین کا ڈاکٹر آ کے کوئی علاج تو کرے گا سر یہ چونچو کا مربع الیکشن سے پہلے بن چکا ہے استحقام پارٹی ہے تو باپ پارٹی ہے تو پی ایم ایل کیوں نے تو خیر اپنا راستہ بدل دیا ہے ایم کیوں ایم ہے تو جی ڈی اے تو فنکشنل ہے تو پتہ نہیں کون کون سے عدم اعتماد والے بھی آگئے ہیں الیکٹبلز بھی پکڑ لیے ہیں یہ یہ سب مل کر آپ اگر ایک دو جماعتوں کو ہرا کر حکومت بنا لیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس قسم کے مسائل میں گرا ہوا ہے دہجت گردی معیشت سیاسی عدم استحقام اس سے آپ نکال سکیں گے یہ چونچو کے مربع سے سر دیکھیں ڈاکٹ صاحب میں کوئی پاکستان کا جناب اکیلا ہولی سولی کوئی جناب والی وارث نہیں ہوں جس طرح آپ نے مجھ سے کوچھا کہ آپ نکال لیں گے یہ تو پھر ڈیموکریسی ہے نا پاکستان کی جیسی لولی لگنی ڈیموکریسی ہے پاکستان کے جیسی لولی لگنی جمہوریت ہے یہاں پر خاندانوں کی جناب سیاست یہاں پہ خاندانوں کا قبضہ پارٹیوں میں یہاں پہ کوئی پارٹی انٹرا پارٹی لیکشن نہیں نہ گراس روٹ لیول پہ نہ یوسی لیول پہ نہ سٹی لیول پہ نہ ڈسٹک لیول پہ نہ سوبے لیول پہ نہ مرکز لیول پہ ایک عجیب و غریب طفان بتمیزی اور ایک عجیب و غریب قسم کا جناب ٹوپی ڈراما اور دادی ویڑا اور ماسی ویڑا جناب آپ کو پاکستان کی جمہوریت میں ملے گا تو پھر ایسے پورے پروسس کے تحت جانا کچھ نہ کچھ تو پھر جو لوگوں نے آنا ہی ہے نا جب آپ نے جمہوریت کا ڈھول بجانا ہی ہے تو تو ڈھول ایسے ہی بجتا ہے الیکشن ہوگا الیکشن میں سارے حصہ لینے ہیں لیکن ایک چیز پچھلے دو سالوں میں میں نے تو کم از کم سیکھی ہے بینگا سیاسی کارکن بینگا پولیٹیکل اینلیسٹ بینگا پولیٹیکل لیڈر کہ جناب پاکستان کا استحقام اس میں ہے کہ پانچ سال حکومت مسلسل چلنے دی جائے پانچ سال تک کسی لیڈر کو اس سے پہلے ایک اور کام تو کریں سر اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ آواز اٹھائیں کہ پاکستان میں پہلی دفعہ صاف اور شفاف الیکشن ہو جائے اور عوام کے نمائندے آئیں عوام جنہیں لانا چاہتی ہے کیا یہ دعا مانگیں گے سر یہ صحیح یہ ہونا چاہیے پہلے نہیں سر یہ دعا مانگنے سے نہیں ہوگا یہ سٹرگل کرنے سے ہوگا یہ پارٹیوں کے اندر بھی اور پارٹیوں سے باہر بھی سٹرگل کرنے سے ہوگا لوگوں کو اویرنس دینے سے ہوگا کہ یہ کلٹ کی سیاست کرنے کے بجائے خاندانوں کی سیاست کرنے کے بجائے ہیروگیری کرنے کے بجائے آئیڈیالزم کی سیاست کرنے کے بجائے پریکٹکلی وہ جمہوریت کہ جو یورپ اamerیکہ اور برطانیہ سے ہم یہاں پہ لے کے آئے وہاں پہ کبھی آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ کا بیٹا جائے نہ وہ گورنر بنا ہوا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم کی بیٹی جائے نہ وہ جائے نہ کسی ریاست کی ہیڈ ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی وزیراعظم اور پریزیڈنٹ کے جناب پورے کی پوری فیملی وہ جناب آپ کے برسر اقتدار ہے مختلف سرکاری عہدوں کہ کوئی چالیس سال سے ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ چالیس سال سے کسی ملک کا وزیراазم وہی candidate ہوتا ہے مشیر وہی ہوتا ہے وزیر وہی ہوتا ہے تو ہم نے تو یہ بھی نہیں دیکھا لیکن آپ نے اتحاد کیا ہوا ہے آپ نے اتحاد کیا ہوا ہے آپ نے اتحاد کیا ہوا ہے جب پاکستان کی پریویلنگ سرکم سونے تو صحیح ہم نے فرشتوں کے ساتھ تو نہیں اتحاد کرنا اضافر جندوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہے جندوں کی پارٹی ہو و فرشتوں کی پارٹی ہو تو چلو پھر ہمیں بتائیں انسانوں کی پارٹیوں کے ساتھ ہی کرنا ہے اسی انسانی معاشرے کے اندر کرنا ہے اسی پاکستان کے اندر کرنا ہے جہاں پہ سارا دن رضا ربانی سے لے کے اور پرویز رشید تک اور جناب باقی بھی جو بڑے بڑے سمال ہیں نیا لوگوں کے ساتھ کریں نا نیا ولولا نیا سیاستدان نوجوان سیاستدان اب لاہور میں آ چکا ہے نیا ولولا اب ہم نے قائم کیا ہے نا پھر آپ اس کو اپریشیٹ بھی کریں اس کو پکا بھی کریں نیا ولولا لے کر آئے اس تحقیاب پاکستان پارٹی لیکن جا کے تو وہیں جو گئی نا سر انڈیویجول تو نہیں کھڑی ہے نا سر انڈیویجول تو نہیں کھڑی ہے آپ سیٹ ایجیسمنٹ کر رہے ہیں آپ جانگیر ترین کے لیے ادار مانگ رہے ہیں آپ جو ہے وہ علیم خان کے لیے ریکنس کر رہے ہیں سر خدا کے لیے سر یہ پھر علق کا حالی سر پوری دنیا کے اندر دیموکریسی میں سنے نا پوری دنیا میں دیموکریسی کے اندر آپ کو سیٹ ایجیسمنٹ کا کنسپ نظر آئے گا سیٹ ایجیسمنٹ کی ہے کوئی اتحاد نہیں کیا کوئی زم نہیں کیا تو پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں سر پیپلز پارٹی سے سیٹ ایجیسمنٹ کیوں نہیں کی پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں کی پیٹی آئی سے کیوں نہیں کی پیٹی آئی سے کیوں نہیں کی پیٹی آئی سے کیوں نہیں کی سر پیٹی آئی تو فتنہ ہے اس وقت سب سے بڑا اسی فترے کے تو ہرانے کے لیے ساری چیزیں کر رہے ہیں دو سال سے پاکستان کی معیشت اور معاشرت کا پیڑا گھر کیا ہوئے ہیں دو سال سے پاکستان کی سیاست کے اندر فس کریئٹ کی ہوئی ہے دو سال سے بیرونی طاقتوں کی جناب سر دو سال میں تو یہ نہیں تھی نا سر دو سال میں تو شہباز شریف شہباز شریف اور اتحادی حکومت تھی سر دو سال کی جناب برقرار سر دو سال کی شہباز شریف نہ کسی پولٹیکل کی نہ کسی نون پولٹیکل کی اب اس فترے کو ختم کرنے کے لیے جو بھی اپنی طرف سے میکنیزم ہو سکتا تھا سر کیسے کریں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ پپٹ پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر بھی تیس فیصد سے زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر سکتی سارے ووٹ پی ٹی آئی کی ہے یہ یہ باتیں کر رہے ہیں لوگ سر آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے آٹھ مئی کو سنے سنے ڈاک صاحب یہی آٹھ فیوری نو مئی تک یہی نعرے لگا لگا کر پوری پاکستانی قوم اور خصوصا پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر کے جناب دماغ خراب کیا تھا کہ جناب کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا سابق چیرم تحریکن صاحب کو کوئی ہاتھ لگائے گا تو پورے پاکستان میں کرٹ لگ جائے گا پورا پاکستان جناب حر حر کرتے ہوئے باہر آجے گا سڑکوں میں گلیوں میں پارکوں میں چراہوں میں چوکوں میں قسموں میں گاؤوں میں جاتوں میں شہروں میں لیکن جناب ہوا کیا خودا پار نکلا چوا وہ بھی مراو اور پلاسٹک کا ٹوٹل پورے پاکستان کے ہر گلی محلے ہر گاؤ ہر گھوٹ ہر شہر ٹوٹل باون ہزار بندہ باہر نکلا پورے پاکستان میں اب ایکزیکٹلی آپ یہی دعوے کر کر کے جو ہوں جناب سب پر چلاح جی سر بولیں آٹھ فبری کو آٹھ فبری کو اس فتنے کا مکمل اختتام ہو جائے گا مکمل اختتام یہ آپ سولیں میری بات انشاءاللہ کیسے پاکستان سموٹلی پاکستان کی پاکستان کی کیسے سر اور پاکستان ایک ایک سیاں کیسے بلنے کا نشان چھین کے سیاسی جماعت کے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈال دیا لیبنگ پلائنگ فیلڈ اس کو دے نہیں رہے ہیں سیاسی جماعت کے لیڈر کو کس نے کہا تھا کہ خود بھی اپنا ٹائٹانک ڈبو اور اپنے برکرز کا بھی ٹائٹانک ڈبو وہ سیاسی جماعت کے لیڈر کو کس نے کہا تھا کہ ایک وزارت اوزمہ سے اترے ہو پہلی دفعہ تو نہیں اترے پاکستان کے اندر کئی یہ ہے وزارت اوزمہ سے اترے کسی نے جناب ٹکرے نہیں ماری جاکہ جی اچ کیو میں اور جناب گورنر ہاؤس میں اور جناب ہاؤس میں اور آرمی کے انسٹالیشن کے اوپر کئی وزیر آزم اترے کسی نے جناب پاکستان کے چیف آف آر مستر tots کو گھدار نہیں کہا میر جعفر نہیں کہا میر صادق نہیں کہا قاتل نہیں کا نیوٹرل نہیں کا جانور نہیں کہا کئی وزیر آزم جناب اپنے اوضوں سے اترے کسی نے لاو لشکر لے کے فتنہ فساد جاؤ پاکستان کے اندر برپا نہیں کیا کئی وزیر آزم اترے کسی نے اپنی کرپشن یا اپنی کسی ناہلی کو چھپانے کے لیے اپنی جناب عورتوں کو اور بچوں کو اور جوانوں کو اپنا ڈھال نہیں بنایا کئی وزیر اعظم اترے کسی نے اپنے گھر کے باہر جناب پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والے جو ٹکٹ ہولڈر جو ستر ستر سال کی عمر کے چالیس چالیس سال سے سات سات دفعہ وفاقی وزیر اور سبائی وزیر نے ان کو ڈنڈا ہاتھ میں دے کے خیمے لگا کے اپنے گھر کے باہر کھڑا نہیں کیا کہ مجھے اور میری بیوی کو بچاؤ کہ کوئی مجھے گرفتار کرنے نہ آئے اوہ بھائی ہے پہلی دفعہ یہ ساری نوٹنگی جناب دیکھنے کو نظر آئی سزا کیوں نہیں دیتے پہلی دفعہ جناب پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھلوار ہوا سزا کیوں نہیں دیتے تو پھر بغتنا تو ہے نا تو سزا دے نا سر جناب پھر بغتنا تو ہے نا اور سزا میں کوئی جناب چیف جسٹس صاحب کی یا کسی عدالتی سسٹم کی پھپی کیا پتہ رہو جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جنہوں نے سزا دے نہیں ہے ان سے پوچھے کیوں نہیں دے رہے سر دو مہینے سے جنہوں نے ہیرو بنایا ہوا ہے پاکستان کے میڈیا نے اور پاکستان کی جناب عدالتی سسٹم نے جو اس کو ہیرو بنایا ہوا ہے انتظامی اور الیکشن کمیشن نے بھی اس کو عذاب کرو پھر اس کو جناب اس کو 21 توپوں کی سلامی دو اس کو 21 توپوں کی سلامی دو اس کو سیول سب سے بڑا ایوار دو کہ اس نے پاکستان کی ریاست کا بیڑا گھر کیا ہے اس نے پاکستان کی ریاستی اداروں کے اوپر حملہ کیا ہے اس نے پاکستان کی فوج کے اندر کے حوالے سے نفرت پیدا کیا ہے اس کو آپ 21 توپوں کی سلامی دو اس کو سیٹیفکیٹ دو اس کو نشانے امتیاز دو اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤ اس کو اپنے کندے پہ بٹھاؤ اس کو اپنی پنکوں پر سجاؤ اس کو اپنے سینے سے لگاؤ حجیب ہوگی اتبا شہر پاکستان حجیب خان صاحب پہ کئی مقدمات ہیں لیکن ایک مقدمے میں ان کو سزا ہوئی ہے اور وہ بھی کلدم ہو گیا ہے تو کیا کل یہ ممکن نہیں ہے حجیب خان صاحب اب بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے بات کرو میں بات کے لیے تیار ہوں سب سے ساتھ بات کرنا کل اگر اسٹیبلشمنٹ تو یہ تو ہوتا رہے نا سب ماضی میں بھی ہوتا رہے ڈاکٹ صاحب آپ پروائم کیا کرتے تھے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا تھا اور آپ کی کوششن پوچھتے تھے کہ یہ سابق چیرمن تحریک انصاف اس کے لہجے میں رعونت کیوں ہے اس کے لہجے میں نمرودیت کیوں ہے اس کے لہجے میں فراؤنیت کیوں ہے اس کے لہجے میں تکبر کیوں ہے اس کے لہجے میں غرور کیوں ہے اس کے لہجے میں عقڑ کیوں ہے اس کے لہجے میں میں نہ مانو کی رٹ کیوں ہے اس کے لہجے میں نرگسیت کیوں ہے اس کے لہجے میں اپنے آپ کے علاوہ سب کو حیوان اور جانور سمجھنے کا ایٹیچیوٹر رویہ کیوں ہے یہ آپ کہاں کرتے تھے جنابی والا جاندی آپ کو پوری پاکستانی میں تو سوال اٹھاتا تھا لوگ کہتے تھے پیڈیم کے ساتھ بیڈیو لوگ کہتے تھے اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بیڈیو لوگ کہتے تھے فوج کے ساتھ بیڈیو اپریل مئی جون جلائی گست ستمبر اکتوبر نومبر ستمبر دو ہزار بائیس پھر دو ہزار تئیس لیکن یہ کہتے تھے نئی میں پاپولارٹی کی انتہا پہ ہوں میں شہرت کی انتہا پہ ہوں میں عزت اور وقار کی منحاج کے اوپر ہوں میں جس برج خلیفہ کے اوپر چڑھا ہوا ہوں وہاں سے نیچے مجھے سارے لیکن آج تو آج کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کرلو آج کہہ رہے ہیں بات کرلیں آج کہہ رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کا بیڑا گھر کر کے ریاستی داروں کا ستیہ ناز پھیر کے پاکستان کی سوفرنٹی کو دعو پہ لگا کے پاکستان کی معیشت کو دیوالیا پن کے قریب لا کے پاکستان کی غیر ملکی دشمن طاقتوں کی شہ پہ اس کا سوشل میڈیا اور اس کی ٹیمیں بیٹھ کے ہر قسم کی نیگٹیوٹی ہر قسم کی دونمری کر کے جب آپ کو کمیز لگی پھٹ رہے تو خیرات لگی بٹ رہے سر سر اگر کل کل اگر اسٹیبلشمنٹ اور درمیان مذاکرات ہو گئے اور عمران خان جن پہ کوئی بڑا کیس تو سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے کوئی سزا نہیں ہوئی ہے کیسز ہیں بہت سارے ایک کیس جو سزا ہوئی وہ کل ادم ہے اگر بات ہو گئی سر مکمل مکمل بات کر دوں سر مکمل سوال اگر اگر مذاکرات ہو گئی مجھے نو مئی سے غرض ہے ماملات حل ہو گئے تو پاکستان استحقام پارٹی سے کیا ہوگا میری آنکھوں کے سامنے میری آنکھوں کے سامنے پاک فوج کے لفٹینوں کو اور پاک فوج کے حوالداروں کو اور سپائیوں کو جو ڈنڈے مارے گئے میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا کیونکہ میں پاکستانی ہوں میرا بلڈ گروپ پی پلس ہے پاکستان پلس ہے پی پازٹیو ہے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ لاہور کراچی اور پاکستان کے شہروں کے اندر اس اصل اس پاکستان کے جناب غدار اس پاکستان کے جس کی تقریروں سے متاثر ہو کر پاک فوج کے خلاف جاہوہ نفرت پیدا ہوئی نوجوانوں نے ڈنڈے اٹھا کے ہم یہ بھول سکتے ہیں میں بھول سکتا ہوں میں نہیں بھول سکتا کیونکہ پاک فوج کے یہی لفٹین یہی کپتان یہی جوان یہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے بچے ہیں میرا ان سے تعلق ہے میری ایک ایفیلیشن ہے میری ایک ایفیکشن ہے یہ میری فوج ہے جو دو روزانہ دو سے لے کے پچیس پچیس تیس تیس شہید ہوتے ہیں سردوں پر یہ شہید ہوتے ہیں تو میں سکون سے سوتا ہوں میرے بیوی بچے سکون سے سوتے ہیں پورا پاکستان سکون سے سوتا ہے ان پر ڈنڈے برسا ہے نو مئی ہی اس کے لیے کافی ہے نو مئی ہی میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے جناب ان کے لیے کہتے ہیں کہ نشانیں عبرت ہونا چاہیے اس کے بعد جیسے امریکہ نے کیپٹل ہیلز کے واقعے کے اوپر جا ہے وہ ڈونٹ ٹرپ کے حامیوں کو کیا ہم تو یہاں پاکستان میں ہیرو بنا رہے ہیں اچھا سن یہ پاکستان اس تحقام پارٹی پاکستان اس تحقام پارٹی پہ کوششن کرنوں سر آپ کی جماعت پہ بھی کرنوں سر آپ لوگ پاکستان اس تحقام پارٹی سیٹیں مانگ رہی ہے پی اے ملن سے ہمارے خلاف اس کو کھڑا مت کرو ہمارے خلاف اس کو کھڑا مت کرو ہمارے خلاف اس کو وہ سنائے لودرہ میں جانگیر ترین کے خلاف جو پی اے ملن کا کینڈیڈ اوٹنے کو تیار نہیں ہے اب کیا ہوگا علیم خان صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں میں سوال کرلوں علیم خان صاحب کے خلاف پی اے ملن کا کوئی کینڈیڈ کیا آپ واقعی بیٹھ گیا ہے اور مجھے ایک بات بتائی ہے آپ کے پارٹی میں کوئی وزیرعظم کا کینڈیڈ اور وزیرعالہ کا کینڈیڈ ہے بھی ہے نہیں ہے ڈاکس اب بات یہ ہے کہ اگر نون لیگ نے پروپر طریقے سے آئی پی پی کے ساتھ سیٹ ارجسمنٹ نہیں کی تو اس کے پوزیٹیو یا نیگٹیو اثرات آٹھ فروری کی رات کو پوری پاکستانی قوم کو بھی اور نون لیگ کو بھی پتا چل جائیں گے سمجھ میں آ جائیں گے پھر اس کے بعد حکومت سازی ہوگی اس حکومت سازی میں پنجاب کے اندر بھی اور وفاق کے اندر بھی ساری پوزیٹیو نیگٹیو ایفیکٹ اور امپیکٹ وہ سارے کا سارا نظر آ جائے گا ہم میں سے نہ تو کسی نے منتے کی نہ ترلے کیے میری سیٹ پہ نہیں ہوئے نہ میں نے اپنی پارٹی کے لیڈروں کی جنا منتے ترلے کی یہ تو بڑی دور کی بات ہے کہ ان کو جناب ہم جا کے ان سے بات کریں کہ جناب یہ کر لیں یا وہ کر لیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو پاکستان کے اندر تحریک فساد فی الارض کو ختم کر کے پاکستان کے اندر فتنہ اور فساد کو ختم کر کے پاکستان کیسے ختم کریں گے آپ اپنے علاقوں میں تو جانی سکتے ہیں سر آپ عوام میں جانی سکتے ہیں سر آپ عوام میں جائیں نہیں رہیں آپ کو عوام میں پذیرائیں نہیں ملیں یہ آپ کو پتہ چل جائے گا آٹھ فیبری کو آٹھ فیبری کو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کیوں سر کوئی جیتے نہ جیتے آٹھ فروری کو کوئی موجزہ ہوگا موجزہ ہوگا سر بات یہ ہے یہ تازہ تازہ جو درد لے کر آیا ہے نا آپ پی ٹی آئی کا نہیں سر ہم تو بات سوال رکھنا ہے ہم کل بھی کل جو حقائق تھے اس کو بھی پیش کیا آج جو حقائق ہے اس کو سامنے لہ رہے ہیں اور آپ کو موقع دے رہے ہیں آپ بتائیں پاکستان استحقان پارٹی پنجاب میں سر پاکستان استحقان پارٹی سر سوال سے جواب دی گمائن گمائن ہمارا کام تو ہے سر ہمارا کام ہے جو غلط ہوگا ہم اٹھائیں گے سوال سر حق کے ساتھ آئیں گے مظلوم کی سپورٹ کریں گے کافر اگر مظلوم ہیں تو بھی سپورٹ کریں گے میرا تو سوال ہے اس کا جواب دیں سر کیا آپ عوام میں جا رہے ہیں کیا عوام میں جا رہے ہیں آپ نے میں نے کب کہا سر میں تو کہتا ہوں سوری سر اوہ سر کون کہتا ہے نو مائی سہی نہیں ہے ہر پاکستانی ہر پاکستانی کہتا ہے کہ نو مائی بہت خطنناک کام ہے لیکن کیا پوری کی پوری پی ٹی آئی نو مائی میں ہر لیڈر ہر کارکل عوام میں ہے سر اب آپ میرا سوال کا جواب دے دیں میرے پاس آپ کی سوال کا جواب ہے آپ جواب دیں پاکستانی سہکام پارٹی جیت رہی ہے کہاں سے جیتے گی سر پنجاب میں کتنی سیٹ لے رہی ہے الیکشن کا زمانہ ہے آپ عوام میں جان ہی پا رہے ہو مجھے تو کئی گیترنگ نظر نہیں آ رہی ہے کوئی جلسہ نظر نہیں آ رہا ہے اور سارے کا پین کر رہے ہیں یا ڈکٹ صاحب کے فضول کی جانا باتیں جان ہی پا رہے ہو کسی کے باپ کا پاکستان ہے کسی کے باپ کے غلام ہے پاکستان کی عوام پاکستان کے شہری ہاں مجھے آپ یہ بتائیں کوئی کسی کا غلام نہیں ہے حضرت عمر فاروق اسطالہ انہوں کا دا حضرت عمر فاروق انگلیش مگر کے وہ گریٹ مسلمانوں کا خلیفہ ہمارا جان مال سب کچھ قرمان حضرت عمر فاروق اسطالہ پر ان کا قول ہے ماں انہیں بچوں کو ازاد جنہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان کو غلام بنائے یہ تو سب کے لئے یہ سب کے لئے یہ سب کے لئے تو آپ آزاد الیکشن کر رہے آپ پیر الیکشن کیونی کر رہے آپ آزاد الیکشن کیونی کر رہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر جناب باہر بیٹھے امریکی نیشنیلٹی ہولڈر ان کے جناب کارندے اور ان کے جناب گماشتے وہ جناب سوشل میڈیا پر پر ٹیمپو نہ رہے کوئی باہر نہیں نکل سکتا کوئی بات نہیں کر سکتا فضول کی جنا پرپاگنڈا پورا پاکستان کے اندر آئی پی 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 پر پارٹی نون لیگ جے یو آئی ایم کیو ایم اے این پی سب اپنی کمپین کر رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں اچھا سر یہ بتائیے کہ مجھے بتائیں کہ آئی پی پی کا کوئی ایک جلسہ مرکزی جلسہ دیکھیں نا بلاول تو یہاں کیا نام ہے سندھ سے اٹھ کے جا رہے ہیں بلوچستان بلوچستان سے پنجاب لاور میں آگئے جہاں ان کا آپ کہتے ہیں کہ ان کی سٹرنٹ نہیں ہے انہوں نے وہاں بھی کامیاب جلسہ کر دیا ہے لوگوں نے کہا سر جانگیر ترین صاحب علیم خان صاحب آئی پی پی کہاں ہیں سر بھائی ادھر ہی ہے ہم بھی جلسے کر رہے ہیں اپنے اپنے حلکوں میں جلسے کر رہے ہیں لیکن آئی پی پی کے ساتھ آپ پیپس پارٹی کا یا نون لیگ کا کر رہے ہیں سر گھر پہ کر رہے ہیں آپ پیلیزن کس بات کا کر رہے ہیں گھر پہ کر رہے ہیں چھت پہ کر رہے ہیں بیسمنٹ پہ کر رہے ہیں یا کسی گراؤن پہ کر رہے ہیں سر خدا نہ واسطہ جائے گالتے سوڑ لو جیسا حوصلہ رکھیں پانی پینے ٹھڑا جیسا ہم دو مہینے کی نوزائتہ پولیٹیکل پارٹی ہے سارے الیکٹبلز آپ کے پاس آئے ہیں سارے الیکٹبلز آپ نے توڑ لی ہے پورے پی ٹی آئی کے الیکٹبلز اور اہم ترین لیڈرز استحقام پارٹی میں ہیں اور آپ کا رونا ہے کہ دو مہینے کی جماعت ہے چھوڑے سر نہیں پارٹی تو ہم نہیں بنےیا نا دو مہینے ہوئے ہیں ابھی دو مہینے پہلے ریجسٹر ہوئی ہے انتخابی نشان ملا ہے پھر بھی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن جو میں نے آج سے تین دن پہلے پرڈیکشن کی تھی آپ کے پرام میں بھی کر دوں تیتیس تیتیس پرسنڈ آزاد امیدوار الیکشن جیتیں گے آزاد امیدوار وہ نہیں جو تحریک انصاف والے ہیں جو پیور آزاد لڑ رہے ہیں تیتیس پرسنڈ کے پی کے تیتیس پرسنڈ پنجاب تیتیس پرسنڈ پر قومی سبلی پر جیتیں گے ان میں سے ففٹی پرسنڈ کے قریب آئی پی پی جائن کریں گے اور آئی پی پی ایک مضبوط پرمانی گروپ کے طور پر پنجاب میں تو سیٹ نہیں دیئے نا سر یہ رائٹ ہے کیا وجوہات ہے مجھے اور اس ملکی عوام کو جاننے کا موقع دیں جو آپ نے کہا ہے کہ آزاد امیدوار کی حصے سے وہ کیوں لڑ رہے ہیں انہوں نے اس تحقام کا جو نشانے وہ کیوں نہیں لیا سر آزاد لڑ سکتے ہیں جمہوریت کے اندر جناب ان کو اجازت ہے آپ کو اور مجھے کیا جناب وزیرالہ پنجاب وزیرالہ پنجاب کون ہوگا کون ہوگا وزیرالہ پنجاب علیم خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں وزیرالہ پنجاب نون لیک کا بھی کوئی جناب ممبر ہو سکتا ہے آپ سپورٹ کریں گے اگر نون لیک کا وزیرالہ ہے تو اس تحقام سپورٹ کرے گی یہ تو وقت کے ساتھ ہوگا نا نہیں آپ کہہ دیں آپ یا تو کہہ دیں علیم خان ہوگا یا آپ کہہ دیں کہ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے بس ایک ایک سیکنڈ ہے علیم خان صاحب ہو سکتے ہیں نا میں نے کہا ہے آپ کو ہو سکتے ہیں علیم خان صاحب ہو سکتے ہیں میں تو پچھلے چار میں سے کہہ رہا ہوں چاند صاحب بہت وقت ختم ہوا چاہتا ہے کسی اسٹیج پر مزید بات کریں گے ڈاکڈر حدیج اللہ حافظ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے